السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل حلدوانی میں پولیس سیکشن کی شدید الفاظ میں مذہبت کرتے ہوئے جمعیت علمہ ہن کے صدر مولانا رشد مدنی نے کہا کہ حلدوانی میں جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے اور احتجاج کرنے والوں پر مذہب کی بنیاد پر پولیس کی اندھادون فائرنگ ایک وحشیانہ کا روائی ہے آج یہاں جاری ایک بیان میں مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت علمہ ہن کا جنمائندہ وفد متاثرہ علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے آج حلدوانی کے دورے پر گیا تھا اس نے جو ریپورٹ دی ہے وہ انتہائی روح فرصہ ہے اور یہ بات بالکل آئینے کی طرح صاف ہو کر سامنے آگئی ہے کہ پولیس اور انتظامیہ کا رول بہت ہی خراب رہا ہے ریپورٹ کے مطابق پولیس ظلم و زیادتی کی تمام حدوں کو توڑتے ہوئے لوگوں کو گریفتار کر رہی ہے یہاں تک کہ دروازہ توڑ کر اور جبرن گھروں میں گھس کر مرد و خواتین کو زدو کوب بھی کر رہی ہے پولیس کی زیادتی اور خوف کی وجہ سے اب تک ہزاروں لوگ فساد زدہ علاقے سے نقل مکانی کر چکے ہیں یہ ظلم کی انتہا ہے اور کوئی بھی انصاف پسند معاشرہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہم نے اس سلسلے میں اتراخن کے ڈی جی پی کو کل ایک خد لکھ کر مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں فوری توجہ دیں اور پولیس بے گناہ شہریوں پر جو زیادتیہ کر رہی ہے اسے ایسا کرنے سے نہ صرف روکا جائے بلکہ گریفتاریوں کا جو مضموم سلسلہ شروع ہوا ہے اسے بھی فوراں بند کیا جانا چاہیے اور اس پورے واقعے کی منصفانہ جانچ بھی ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ پولیس اور اندازامیہ نے اگر اماندارانہ طریقے سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی ہوتی تو شاید اس ثانیہوں کو رونما ہونے سے روکا جا سکتا تھا لیکن ایسا کرنے کی جگہ پولیس نے طاقت کے استعمال کو ترجیح دی جس سے صورتحال مزید بگڑ گئی اور پانچ بے گناہ افراد کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ گیا انہوں نے کہا کہ ہمیں جو معلومات فراہمت کی گئی ہیں یہ زمین انیس سو سنتیس میں برطانوی دور حکومت میں ایک شخص کو لیز پر دی گئی تھی جس پر مسلمان آباد ہوئے اور مسجد اور مدرسہ بھی تعمیر کر لیا انہوں نے کہا کہ پولیس کارروائی پر اب یادلیل دی جا رہی ہے کہ مقامی لوگ تشدد پر آمادہ تھے اور اپنے گھروں کی چھتوں سے سنگباری کر رہے تھے جس پر قابو پانے کے لئے پولیس کو فائرنگ کرنی پڑی یہ بھی مشہر کیا جا رہا ہے کہ پولیس پر منصوبہ بند طریقے سے حملہ کیا گیا ظاہر ہے اس طرح کی باتیں معاملے کو لپاپوتی کرنے اور فائرنگ کو درست ثابت کرنے کے لئے ہی کی جا رہی ہیں مقامی لوگ تو انتظامیہ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اور یہ کوئی جرم نہیں ہے آئین نے ملک کے ہر شہری کو احتجاج کا حق دیا ہے بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ نوبت آئی کیوں انتظامیہ کا فرض تھا کہ اس طرح کی کارروائی سے پہلے وہ مقامی لوگوں سے باتچیت کرتی انہیں اعتماد میں لے دی اور حقوق صورتحال سے آگاہ کرتی مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اچانک نگر نگم کے لوگ جب بلڈوزر لے کر پہنچے تو مقامی لوگوں نے احتجاج کیا جس کو دبانے کے لئے پولیس نے لاتھی چارج کیا اور فائرنگ شروع کر دی انہوں نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف پولیس نظم و نسق قائم کرنے کی جگہ ایک فریق بن جاتی ہے لیکن اگر معاملہ اس کے برقس ہوتا تو وہ ایسا نہیں کرتی مولانا مدنی نے کہا کہ انتظامیہ کے پاس احتجاج کو دیکھنے کے دو پیمانے ہیں مسلم اکنلیت احتجاج کرے تو ناقابل معافی جرم لیکن اگر اکثریت کے لوگ احتجاج کریں سڑکوں پر اتر کر پور تشدد کاروائیاں انجام دیں اور پوری پوری ریل گاڑیاں اور اسٹیشن پھوک ڈالیں تو انہیں تطربیتر کرنے کے لیے حلکہ لاتھی چارج بھی نہیں کیا جاتا انتظامیہ کا مظاہرہ اور احتجاج کرنے والوں کے درمیان مذہب کی بنیاد فر تفریق افسوسناک ہے انہوں نے کہا کہ حال ہی میں فوج میں ٹھیکا کے نوکری کے خلاف ہونے والا پور تشدد احتجاج اس کا مو بولتا ثبوت ہے احتجاجوں نے جگہ جگہ ٹرینوں میں آگ لگائی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا پولیس پر پتھر بازی کی تو وہی پولیس جو مسلمانوں کے خلاف تمام حدیں توڑ دیتی ہے خاموش تماشائی بنی رہی اس پور تشدد احتجاج کو لے کر جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے ان کے خلاف ایسی ہلکی دفعات لگائی گئی تھی کہ تھانے سے ہی ان کے زمانت ہو گئی تھی اس کے سیکڑوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں ہم اس کے خلاف ایک مدد سے آواز اٹھا رہے ہیں لیکن افسوس کہ ہر معاملے کو مذہبی آئینک سے دیکھا جانے لگا ہے تو دوستو یہ تھا مولانا عشد مدنی صاحب کا بیان اب آپ حضرات کا مولانا عشد مدنی صاحب کے اس بیان کی مطالق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے پہلے بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ